مدسر بھائی آج کل آپ کو جیسے کہ پتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اور ایتھیزم جو دہریت بہت پھیل رہی ہے اس کی بہت ساری ریزن سے ہمیں پتائیے کہ ہماری جو بڑے معاملات ہیں اسی طرح یونیورسٹی کالیجز میں اس کو بقاعدہ پرومونٹ بھی کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم اس کو فالو کرنے لگے ہیں فیکلٹی میں بھی کافی ہے فیکلٹی میں بھی ہے اور بلکہ ان کو تب بقاعدہ پروگریس ہے اور اس طرح کی ان کو القابات بھی دی جاتے ہیں تو ان کے کچھ سوالات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کچھ ایڈرس کریں اب جیسے سب سے پہلا ہے سوال تو یہ کہ عقلی طور پر کیا ہم خدا کو ثابت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سارا جو انپورچنٹ معاملہ ہے اور آپ کو یہ اٹلاج بھی غیرہ مسلم امہ میں دیکھیں تو ایک مسئلہ ہے ان سوائیٹیز میں تو یہ پہلے سے ہی آگیا جیسے ترکی میں تو بہت پہلے سے اس کی جڑے مضبوط ہوئی تھی جہاں پہ شکلرزم اور لیولرزم نے اپنی پنجے گاڑے سے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کے بعد میں جن سوائیٹیز کے اندر یہ چیزیں آگے بڑھتی گئی ہیں خاص طور پہ جو ہم 24 سنچری میں دیکھتے ہیں جب یہ انفرمیشن کا ایکسپورجن ہوا ہے اور لوگوں کو ایکسس ملا ہے اس طرح کے مباحث سے یا اس طرح کی بکس کے حوالے سے ایکسس مل گیا ہے تو اب یہ واقعی یہ چیز جو ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے جو سکولرز ہیں وہ صحیح معنی میں ان اشکالات کا جواب نہیں دے پا رہے جو ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں یہ انفورچنٹ اس لیے ہے کہ ہم بطور مسلمان کے ان کا جواب دے سکتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایکیپ کیا ہے اس وقت سے لہذا تو قرآن میں فرماتے ہیں ہاتو برحان اکو ملکون تم ساتھ دکھیں یعنی ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں جن کے پاس جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں کہ تم کوئی دریل پیش کرو اگر تم سچے ہو ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ دریل پر کھڑا کیا گیا ہے لیکن انفورچنٹلی ہم ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یا جو بھی اس وقت سکالرز ہیں وہ یہی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دین یا حق کو ہم اس دیگر سے مان سکتے ہیں خدا کے حوالے سے ہم کوئی اقلی ضبوت تو پیش نہیں کر سکتے خدا کے وجود کے حوالے سے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فطرت جس کی سریم ہوگی وہ اللہ کو پیچان جائے گا سچ دین کو پیچان جائے گا تو یہ فطرت کی آواز ہے یا روحانی تجربہ ہے جس کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جب کسی کی فطرت سریم ہوگی تو وہ دین کے طرح مائل ہوگا ہے اس میں کوئی دنائن کوئی جس کو دنائن نہیں کر سکتا دیکھیں یہ دلیل نہیں ہے یہ کوئی ایسی دلیلی سے پیش کیا جا سکے یا ایسے لوگوں کے اشکالات کی جواب میں ایسی بات کی جا سکے کیونکہ فطرت کسی کی سریم ہے یا نہیں اس کو جج کرنے ہیں کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں تو آپ کوئی دلیل ہی چاہیے دلیل ہی دلیل کو توڑتی ہے دلیل اگر کسی نے دیئے تو دلیل آپ کی ہوگی وہ ہی اس کو توڑے گی تو اشکال ختم ہوگا تو کنفیون ختم ہوگی تو یہ ہے معاملہ جو پہلا آپ نے سوال پوچھا اس واضح سے کہ خدا کے وجود کو اگر ثابت کیا جا سکتا ہے بلکل کہہ جا سکتا ہے کوئی شک کی بات نہیں اگل سے بلکل ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ سب پہلے سوال ہی ہوتا ہے کہ اچھا جو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ تو نظر بھی نہیں آتا بلکل خدا تو نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ کیسے معلوم کہ یہی اس کا وجود کے باہرے میں بھی تو معلومات معلوم ہونا چاہیے انسان کو تو ان کو کنونس کرنا ہے تو آپ کیا بیان کریں گے اس کے بارے میں اصل میں یہی وہ میں اسی پہ بات آر بات کرنے والا تھا کہ یہ وہ لیمیٹیشن ہے ہماری کہ جس نے ہمیں اس اہم حقیقت تک رسائی جو ہے وہ نہیں ہونے دی تو یہ جو سب سے بڑا اس طرح دسٹریکشن آئی ہے یوں کہہ لیں کہ ایک رکاوٹ بن گئی ہے وہ ایک کانسٹرکٹ ہے وہ بھی وہ کوئی ریلٹی نہیں مطلب یہ جو چیز یہ جو بات کرنا کے لیے ہے حقیقت وہ یہ جو حواس خمسہ رائراز جو ہے اس سے ایکسس کی جا سکے یعنی اس کو عام طور پر کہہ رہتا ہے کہ ہم حقیقت مانیں اس کو ہم دیکھ سکیں سن سکیں چک سکیں محسوس کر سکیں ٹھیک ہے اور ملٹیپل اپزرورز جو ہیں وہ ان حواس کے لیے سے اس کے بیوز کا پتہ لگا سکیں جیسے ایکسیمپل دیتی ہے کہ جو ایفر ٹاور ہے وہ پیرس میں فرانس میں ہے یہ آپ بھی جا کے اپنے حواس سے دیکھ سکتے ہیں کوئی اور بھی جا کے اس کی انفرمیشن کر سکتا ہے تو ادھا تو یہ ہے کہ اتنا دو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نہ محسوس کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کو تو ہم اس کا مطلب ہے کہ جائن سکتے عقل سے یہ بات غلط ہے ہواس سے نہیں جان سکتے لیکن سٹل ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ حقائق ہیں نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں مطلب الیکٹسٹی کو دیکھ لیں الیکٹسٹی ہے بلکل اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے انجن میں کا تو آپ جانتے ہیں کہ الیکٹسٹی کیا ہے اس کے علاوہ جو فری الیکٹرون اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ کی جو بل جلتا ہے یا اس سے کوئی انسٹرومنٹ جلتا ہے تو یہ بسید اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ پریکٹسٹی سے اس سے علاوہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں پر یعنی امپیکٹ سے معلوم ہو گیا کریٹسٹی نہیں موجود ہے سیمیرلی آپ نے موبائل سگنل تلی کمیشن تلی کمیشن جتنی بھی ہیں میری فیل دیے رہی ہے تو ہم نے سالی زندگی جو ہے اسی پہ کام کیا ہے کہ لوگوں کے جو میسیجز ہیں وہ ان سیگنس پہ کیسے ٹڑھائیں یعنی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برڈ بیس کمیونکیشن سسٹم ہوتا تھا تو برڈ کو استعمال کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے پر میسیفرمیشن کو لے جائے اب ہم یعنی بطور ٹیلی کمیونکیشن ایکسپرٹ انجینئرز کیا کرتے ہیں ان سے وہ کام دیتے ہیں یعنی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے پیغامات جن پہ چڑھاتے ہیں وہ جار کے دوسرے بتارتے ہیں تو یہ اتنی بڑی دیتے ہیں لیکن آر اس تک میں نے کبھی نہ دیکھی ہے کبھی یہ الیکرومیٹک ویو نہ کچھ سنا ہے ایسے نہ چکھا ہے نہ محسوس کیا تو کیسے معلوم ہے کہ یہ موجود ہے اور کیسے ہم نے اس کے بہیوئر کو سمجھا مقین یہ ریارٹی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ کائنات میں بڑے پڑے ایسے اجسام موجود ہیں انٹیٹیز موجود ہیں بلیک ہول ہے موجود ہے سب جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے لیکن کسی نے آج تک اس کو نہیں دیکھا لیکن وہ دیکھے سکتے ہیں کہ وہ جو فوٹان پارٹیکل جو کہ سائٹ کے لیے ضروری ہیں وہی اس کے اندر ختم اجلتے ہیں جا کے تو کیسے معلوم ہو تو گریوٹیشنل اس کا جو ایمپیکٹ پڑتا ہے اس کی سراؤنیم سے پتہ ہوتا ہے کہ بلیک ہول موجود ہے تو معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں کائنات سے موجود ہیں جو کہ خود تو انسین ہیں لیکن ان کا ایمپیکٹ جو ہے وہ سین ہے یعنی ان کا ایمپیکٹ میجوریبل ہے تو سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کہ کوئی بھی نگاہ وہ یدرکو لفظات جبکہ وہ تمام نگاہوں پر محیط ہے تو اس کو کوئی نگاہ تو نہیں جان سکتی یا اس تک کوئی سکتی اس کو تو ہم حواظ سے کبھی بھی نہیں جان سکتی لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ایمپیکٹس ہیں تخلیق جو اس کے اس کی جو تخلیق کے مناظر ہیں یا اس کے نظم کے جو مشاہدات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں یعنی یہ اس کی اللہ تعریق فرماتا ہے میری آیات سے مجھے پہچانا ٹھیک ہے تو اللہ کی جو آیات ہیں یا ایمپیکٹس ہیں وہ تو چار سبح ہمارے آس پاس پہلی ہم ان ایمپیکٹس کے ذریعے سے بالکل اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ بڑے حضورتی سے سورہ واقعہ میں اشارت فرماتے ہیں یا فرائی تم ماتم نون اچھے جو تم گندے پانی کی بونٹ ٹپ کرتے ہو ان تم تفرقو نہو ام نحنو خالقو صحیح کہ اس نطفے سے بچہ تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم اکھے مثلا ہم ہر آن جو ہے یہ مشاہدہ یہاں خوبصور میں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ماتم تفرقو نہو اچھے جو تم بیج بوتے ہو ان تم تفرقو نہو ام نحنو زارے ہو یا اس سے تم ہی پودا ہوگاتے ہو یا ہم پودا ہوگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما گیا ہے کہ میری میری جو امپیکٹس ہیں اس سے مجھے پہچانا تب ایک زیمپل دیکھیں نا کہ آپ کو ایک ہال میں ایک ڈرون نظر آ رہا ہے ایک ڈرون سب جانتے ہیں اب وہ ڈرون جو ہے ایک خاص سپیڈ میں جو ہے وہ اوپر ہوا میں پلائی کر رہا ہے لیکن جو اسے کنٹرول کرنے والا ہے وہ موجود نہیں بلکل نظر نہیں آتا بہت ڈسٹنس پہ ہوتا ہے بلکل نہ بھی آو نظر چھپا ہو آپ کسی سے بھی آپ یہ پوچھ لیں یا یہ جو ڈرون ہے یہ خود اڑا ہے یا اس کو اڑانے والا کوئی ہے تو میں خانے ہو کوئی اگر یہ کہے گا کہ نہیں یہ خود ہی اڑا ہے تو اس کو لوگ پھر سین نہیں مانیں گے یہ انسینٹی ہے یہ ہے پاگل پان بلکل ایسے ہی جب یہ ڈرون یا پھر اس طریقے سے آپ لے جائیں اپنی نگاہ کو سیٹلائٹس آپ آرٹیپیسر سیٹلائٹس بھی فضا میں بھیجتے ہیں تھوڑا سے جو ان کے انجنئرنگ پیکراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے جو میں کیا بات کر رہا کہ جو آپ جو سیارہ بھیجتے ہیں مصموعی سیارہ جیسے آپ سیٹلائٹ کہتے ہیں وہ بھی اسی مدار میں بھیجتے ہیں جو جیو آرپٹ آپ کا جیو سٹیشنری آرپٹ تو اس میں آپ کو اپنے اس کو اپنے آرپٹ پر نکھنے کے لیے یہاں پہ پورا کنٹرول سنٹر چاہیے ہوتا ہے اسی فضاء کے اندر جو پلینٹس ہیں اور جو بڑے بڑے اطسام اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں ان کے بارے میں پھر ابھی کیسے سوئے سکتے ہیں براہ کنٹرول کے آٹوماتکل اگر بندہ کوئی نہیں یہ سیٹلائٹ گیا نا یہ خودی چلے گی خودی ہے اسے کہیں گے اس کی سینٹی کے مصلاح ہے یہ انسین ہے پاغل ہے پاغلپن ہے تو بلکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس جو بنیان میں اتنے مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں امپیکٹس ہیں جیسے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے کوئی تو ہے جو اندران چلا رہا ہے وہی خدا ہے تو یہ مصلا نہیں ہے ایون کہ جب ایک دفعہ آئنسائن سے بھی پوچھا گیا کہ آپ ایتھیاست ہیں یا پینتھیاست ہیں تو اس نے ہی جواب دیا 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 کہ میری مثال یا کسی بھی ایسے انسان کی مثال جو کہ اس والے سے سوچتا ہے اور چاہے وہ کتنا ہی ٹرینڈ کیوں نہ ہو اس کام آئے وہ ایک ایسے بچے کی ہے جو کسی لیبریری میں داخل ہوتا ہے اور لیبریری میں بہت سی کتابیں اسے دیکھتا ہے مختلف زبانوں میں ہیں اور وہ زبانیں وہ جو کتابیں ہیں لیبریری میں بڑے آرڈر سے پڑھی ہیں تو اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ آرڈر کسی نے رکھا ہوا ہے اور یہ جو کتاب میں ہیں یہ بھی رکھنے والا رکھنے والا کوئی ہیں اور مختلف زبانوں میں ہیں یہ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کون یہ تو کوئیشن ہے ایک ریزنبل مائنڈ کا یہ سوال تو بنتا ہے کہ کون ہے وہ خدا لیکن یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے یہ تو ایک مدر پاغلپنی ہے تو یہی اردر طرف ہماتے ہیں قرآن مبید ہمیں کہ دو باتوں کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں زمین عثمان کی تخلیق پر گوھر کرو اور جو بھی اس کے مابین ہے اور جو اس میں نظم کائنات اس وقت آپ کو ایک کسپ بیلنس نظر آ رہا ہے تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کسی شک مجائش نہیں ہے جل رہی ہے جزاکاللہ خیر مدصر بھائی اسی طرح ایک سوال بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مانا خدا نے سب کچھ تخلیق کیا لیکن خدا کو خود کس نے تخلیق کیا تو یعنی اس کو کس نے ایڈرس کریں اصلاح میں یہ بھی جو سوال ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے بنا کہتا ہے نا کہ اچھا خدا ہو کس نے تخلیق کیا تو آپ اس کے جواب میں ایک اور سوال پوچھتے ہیں چلیں میں اس کے جواب تو بال میں دوں گا پہلے آپ میرے ایک سوال کے جواب دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کو کس نے تخلیق کیا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے خدا کو تخلیق کیا اگر کسی نے کیا اس کو کس نے تخلیق کیا تو یہ تو یہ نیور انڈنگ گلوپ ہے یا نہیں یہ تو ایک آپ جو ہے چلتے رہے چلتا ہے کہ خدا کے خدا کو اس نے تخلیق کیا خدا کے خدا کے خدا کو اس نے تخلیق کیا لیکن یہ بات ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ جو پروسس سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے ہی چلتا رہے کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز ضرور ہوا کوئی پروسس ہے یا تو وہ لینئر ہوگا یا سائیکلک ہوگا سائیکلک بھی ہوگا تو پیرا سائیکل تو کمپلیٹ اسے کرنا ہی ہے وہ کسی کسی آغاز سے ہی کسی پوائنٹ سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا اس طریقے سے اگر دینئر پروسس ہے تب بھی اس کا پروسس ہے اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے مرضی آپ کہہ لیں سبسیکوئنٹ کریٹرز کہہ لیں خدا موجود ہوں پہلا کریٹر تو ہونا لازم ہے جس نے جس نے اس پہلے خدا کو یا پہلی مخلوقات کو تخلیق کیا تھا اگر وہ نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں انگریسٹ کرنا چاہیے جیسے وہ مسئلہ کہتا ہے کہ انفینٹ رگریس کی بات کرتے ہیں ہم جب انفینٹ رگریس پاسبل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ایسا ہی سبتا ہے کہ یہ جلتا ہے it has to start from somewhere اور سبحان اللہ اللہ تعالی نے بھی یہی کہا ہے اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تو he was the first cause جیسے کہتا ہے he was the first cause اس سے پہلے کوئی cause ہو نہیں سکتا اور اگر وہ first cause اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر یہ سارے جو اس کے بعد جو بھی وجود ہے اس کو بھی آپ وہ نہیں ماننا چاہیے یعنی دور کا ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو دور کا دوسرے سرہ اگر مجھے نہیں ملا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سرہ نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ سرہ نہیں ہے تو اس کے مطلب دور ہی نہیں ہونی چاہیے دور ہی نہیں دور ہے اس کے مطلب ہے کہ پہلا اس کا جو ہے سرہ موجود ہے تو یہ ہے اس کا simple answer تو مدرسر بھائی اب یہ کیسے پتا چلے کہ خدا جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ان کے سوال یہ بھی بنتا ہے یعنی آخر ہم ایک ہی خدا کو کیوں اس کی عبادت کریں بہت سارے خدا ہم کسی اور جیسے کہ آج کل مدر نیچر کی بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نہیں اس کے بارے میں تو دیکھیں بات بہت سمپل ہے کہ خدا اگر ہی بات ہے ایک بینگ ہے ایک conscious بینگ ہے اسی کے بارے بکنکہ وہ سب کچھ تخلیق کر رہا ہے سب کچھ نرم کو سمارے ہوئے ہے تو اگر تو یہ دو ہوتے یا تین ہوتے یا اسے گردہ مانبالہ مانبالہ ہوتا ہے تو پھر تو آپس میں بڑی لڑائی ہوتا ہے جیسے کہ نظر آتا ہے گریگ پیتھولوجی کے اندر ڈیفرنٹ خدا ہیں آپس میں لڑڈ ہیں جہاں پہ بھی یہ کہ صور ہے ملٹیپل گوڈز کا تو وہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو ٹکراؤں نظر آئے گا اب اگر رڑائی ہوتی خداوں میں تو پھر یونیورس کے اندر یہ حاملی تو نہیں رہ سکتی تھی بلکل اللہ ہوتی سوالے سے ماتے ہیں سوالہ اللہ کے اگر اللہ کے سبب کو اون بھی کوئی الہ ہوتے تو پھر تو فساد ورکا ہوتا ہے پھر آپ کو یہ سارا کانسپیک بیلنس نظر نہ آتا ہے ایک ہدا کہتا ہے میں نے گریوٹی کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ چیز اوپر نیچے جائے دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو اوپر لکھے جانا ہے تو پھر تو آپ کو بعض جگہ پر یہ نظر آتا ہے حالانکہ جہاں تک بھی یونیورس کو ہمیں دیکھ لیا اور بایدہ پر ہم نے بہت دور تک دیکھ لیا کئی لائٹی ایز اوے سے جو ہیں ہمارے پاس جو شوائیں پہنچی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی گریوٹیشنل لاؤز جو یہاں پر کار فرم ہے وہ آج سے یہاں سے وہ ملینز اف لائٹی ایز اوے بھی وہی لاؤز کار فرم ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا دھمین جہاں تک بھی ہم نے اسے دیکھ لیا ہے ہمیں ایک ہی لاؤز یہ ہی قسم کے لاؤز چل رہے ہیں اس سے ہی معلوم ہوتا ہے اور اس پر بہت بڑی دیل ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے دو ہی ہو سکتا ہے چلے مدرسر بھائی یہ تو ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ خدا کا وجود ہے لیکن صرف اسلام تو منوتیس نہیں ہے اس کے علاوہ باقی مذہب بھی ہیں تو ہمیں پھر دوسرا نیکسٹ سوال جو ایڈرس کرنا وہ یہ کہ خدا کون ہے اور اصل تصوری خدا کیا ہے یعنی باقی ریلیجن میں بھی تو یہی منوتیسم ہے ان کو کیا جا سکتا ہے لیکن آخر اسلام ہی کیوں تو اس کے بارے میں بتائیں یہ ایک سب سے مہتا ہوں جنمن قویشن ہے اگر ہم انٹلیکچولی اس کو ایسیس کر رہے ہیں اس پرابلم کو کہ یہاں تک تو ثابت کرنا مستہ نہیں ہے کہ خدا وجود ہے اور وہ ایک ہی ہے یہ کوئی بھی اگر انٹلیکچولی اس پرابلم کو ایسیس کرے گا جیسے میں ہم نے آئنسٹین کے والے سے بات کی تو وہ بھی اس لیتیر تک پہنچ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے لیکن یہ پھر کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ ہی ہے بلکل لیکن منوتیسٹک دیلیجنس جیسے آپ میں دعا کے اسلام کے علاوہ پھر ہشینٹی بھی ہے جوڈائزم بھی ہے کہ ہم یہ ایک خدا کا تصور ہے بلکہ منوتیسٹک دیلیجنس میں بھی بڑا گارڈ ہوتا ہے وہ براہما جا ہو جائے بڑے جی کے ساتھ جو گارڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن خیال چلو وہاں پہ تو خدایی ڈیوائیڈ ہوتی ہے ملٹیپل خداوں میں تو وہ تو چلو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ان مطاہب کے اندر تو برحال آپ پھر کیسے ایڈنٹیفر کریں گے کس کا صور خدا صحیح ہے اس حالے سے برحال جو دریل ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ سے یعنی جو ریلیجیس ہسٹری قرآن میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے یا جو اس کے علاوہ آپ کو جس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں دیگر کتبوں کے قدسہ میں وہاں سے یہ بتا جلتا ہے کہ جو اس کے لیے اللہ تعالی نے دریل حتمی دریل نازل کی وہ موجزہ تھا موجزہ ایک ایسا ایکٹ آف امپوسیبیلٹی ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالی کے طرف سے فرچہ خلا کے طرف سے چیلنج بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ اسلام کے والے سے دیکھا کہ موسیٰ اسلام نے اسا کو پھینکا اور اپنے ہاتھ کو بگر میں ڈالتے تھے تو چمکتا شروع کر دیتا تھا تو یہ وہ موجزات تھے جو اللہ تعالی نے ان کو پھارت نہیں اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا اسلام قبول کر لیا تھا اور بڑا پکے اسلام میں آگئے تھے وہ یہاں تک جب ویرون نے کہ ہم تمہیں سوری ٹڑھا دیں گے تب بھی وہ نہیں مانے گا اسلام کے اوپر تو موجزہ جو ہے نا وہ ایک بہت دریر ہوتا ہے موجزہ کہتے ہیں وہ مبرہن دلیل اور سبانہ اللہ اللہ نے مبرہن دلیل موجزہ عطا کیا وہ قرآن مریض ہے اور اللہ نے فما دیا اگر تمہیں اس پر بھی شک ہے جو ہم نے بندے پر نازل کیا قرآن مجید تو بس صورت میں مستی تو اس جیسی ایک صورت لیا برالو اللہ کے سواج جن کو بھی مدد کیلئے بکار کرنا چاہتے ہو یا تم گواہ کے طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہو کہ پہلے اس کو ایسیس کرنے میں لہتا آج بھی ایسیس وہ کرٹکس اللہ بھی تم اپنے رکھو یعنی اس کا جواب بھی تم لے کر آؤ اور جو ایسیس کریں گے وہ بھی تمہارے ہی ہوں لیکن کوئی ایسا نہیں کہ بائیس اس نہیں ہے یہ یہ تو کمال ہے تب بھی نہیں ہو سکا یہ چیلنج پورا تو کمال نہیں ہے تو یہ بسیکلی امام راضی نے یہ اس کی تشریح کیا کہ مددگار ہیں اللہ کے مددگار لے لیکن اللہ ہمارے کے شاہدین جو ہیں اس پہ جو ایسیس کرنے والے دوائی پیش کرنے وہ بھی تم اپنا رکھ تو یہ چیلنج پورا نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایک مبرہن دلیر جس کے بعد میں میں کوئی شک کی جائش نہیں ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اللہ ہی سچا خدا ہے اور اس کے سواہ جتنے بھی سارے خدا کے سورات ہیں وہ باطل ہیں ہاں یہ کنٹیون ضرور پیدا ہوتی ہے سوال سے کہ جادو کی بلکل گئی بس ٹھیک